اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں وحید وزیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیفیوزن اور اس کے امپارٹنس کے بارے میں تو اس سے پہلے ہم نے کچھ پوائنٹ جو اس کو ڈسکس کرنے ہوگے اور آپ لوگوں نے اس کو ذہن میں یاد رکھنے ہوں گے اس کے بعد ہم ڈیفیوزن کی طرف آتے ہیں تو پوائنٹ کیا ہے تو فرسٹ جو ہے وہ ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ آور سیکنڈ جو ہے وہ ہے پیسیو ٹرانسپورٹ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیا ہوتا ہے اور پیسیو ٹرانسپورٹ کیا ہوتا ہے تو یاد رکھیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں انرجی کو یوز کرنی پڑے گی فار ایزامپل اگر کوئی ملیکیول جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مو کرتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں تو پھر وہ انرجی کو یوز کرے گی otherwise وہ مومنٹ نہیں کر سکے گی لیکن پیسیو ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی فار ایزامپل اگر کوئی ملیکیول جو پیسیو ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو پھر وہ انرجی کو یوز نہیں کرے گی انرجی کے باہر انرجی کو یوز کرنے کے باہر وہ مومنٹ کر سکے گی میں ایک ایزامپل دیتا ہوں فار ایزامپل آپ ایک کنٹری میں ایک سیٹی سے دوسری سیٹی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ویزے اور پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو مطبق یہ کیا ہے پیسیو ٹرانسپورٹ ہے لیکن جب آپ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جانا چاہتا ہے تو پھر آپ کو ویزے اور پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی تو اس کا مطبق یہ کیا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں دیفیوزن تو دیفیوزن کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے یعنی کہ دیفیوزن کیا ہے اس میں ملیکیول اور سبسٹانسز کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ کہا پر ہوتی ہے ہائر کانسانٹیشن سے لور کانسانٹیشن کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس پراسیس کو ہم ڈیفیوزن کہتے ہیں میں آپ پر آپ لوگوں کو ایکزامپل دوں گا پھر آپ لوگوں کو کمپلیٹ سمجھا جائے گا یاد رکھے ہائر کانسانٹیشن اور لور کانسانٹیشن کا کیا مطلب ہے تو ہائر کانسانٹیشن کا مطلب کہ جہاں پر اس کی مقدار زیادہ ہوگی ملیکیول اور سبسٹانسز کی وہ وہاں سے مومنٹ سٹارٹ کریں گے کہا پر وہاں پر جہاں پر اس کی مقدار یا کانسانٹیشن کم ہوگی تو پھر اس پراسیس کو ہم کہتے ہیں ڈیفیوزن یاد رکھے گیس ملیکیول اور لیکوڈ ملیکیول یہ تو ڈیفیوزن کرتے ہیں یہ سب کو پاتا ہے کانفیوزن جو ہے وہ سالیڈ ملیکیول میں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سالیڈ ملیکیول جو ہے وہ ڈیفیوزن نہیں کرتے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سالیڈ ملیکیول ڈیفیوزن کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ بھی میں یہاں پر کلیر کرنا چاہتا ہوں یاد رکھے یہاں پر ٹو کانڈیشن ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو سالیڈ ملیکیول ہوتے ہیں اس کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ سٹرونگلی ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے جھ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ سالیڈ مالیکیول جو ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیفیوزن نہیں کر سکتے ہیں فرسٹ کنڈیشن تو یہ ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیفیوزن نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے جو مالیکیول ہوتے ہیں وہ سٹرونگلی ایک دوسرے کے ساتھ کانیکڈ ہوتے ہیں وہ صرف اپنی ہی جگہ پر وائیبریشن کرتے ہیں دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہم کسی سالیڈ سبسٹانسیز کو کسی لیکوڈ میں ڈال دے تو پھر یہ ڈیفیوڈن کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہو کہ یہ سالیڈ مالیکیول کیا ہو سانوبل ہو وہ لیکوڈ میڈی سال ہوں گے اس کے بعد وہ اس لیکوڈ میں ڈیفیوز ہوں گے اب ہم ڈیفیوڈن کے کچھ ایگزامپل لیتے ہیں کہ ڈیفیوڈن کیا ہے تو یاد رکھیں یہ فر ایزامپل ہمارے ساتھ ایک روم ہے اور اس کی ایک کارنر میں ہم نے ایک بیلون جو ہے اس کو رکھی ہے اور اس بیلون کے اندر کیا ہے کلورین گیز ہیں اب ہم نے اس کو پنچر کی اس بیلون کو ہم نے پنچر کیا تو یہ کلورین گیز باہر ریلیز ہو جائے گا توڑی دیر بعد یہ کلورین گیز جو ہے ادر کارنر آف دروم جو ہے اس میں بیچ چلا جائے گا تو یہ پراسیز ہے ڈیفیوڈن کا کیس طرح چلا گیا یہ ادر کے بیلون جو تھی وہ تو ہم نے ایک کارنر میں رکھی تھی لیکن جب ہم نے اس کو پنچر کیا تو اس سے کلورین گیس جو ریلیز ہوا اس کی کانسانٹیشن یہاں پر زیادہ تھی اور اس کلورین گیس کے جو مالیکیول تھے وہ کوشر کر رہے تھے کہ وہ چلے جائے لوور کانسانٹیشن میں اسی طرح وہ باقی کارنر آف دا روم جو ہے اس میں بھی چلے گئے اس میں بھی سپریڈ ہو گئے تو یہ کیا ہے پراسیز ہے ڈیفیوزن کا میں آپ لوگوں کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں اگین ہمارے پاس ایک روم ہے اس روم کے ایک کارنر میں ایک آدمی بیٹا ہے اس نے کیا کیا اپنی جیب سے ایک پرفیوم کی بوتل نکالی اس کو اوپن کے اور پرفیوم لگا ہے اب جو باقی کارنر میں جو لوگ بیٹے تھے اس روم کے اس نے بھی اس پرفیوم کی سمیل جو ہے اس کو فیل کیا تو یہ بھی کیا ہے پراسیز ہے ڈیفیوزن کا یعنی کہ جہاں پر وہ آدمی بیٹا تھا جیس نے پرفیوم لگائے تو وہاں پر پرفیوم مالیکیول کی جو کانسانٹیشن تھی وہ زیادہ تھی تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ لوگر کانسانٹیشن ریجن میں چلے جائے تو اس لیے اس کے مالیکیول جو ہے وہ باقی کارنر آف دروم میں بھی چلے گئے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں جو اس سے پہلے ہم نے بات بھی کی سالیڈا سبسٹانس کی تو یاد رکھے یہ ہمارے ساتھ ایک کانٹینر ہے جس کے اندر کیا ہے وٹر ہیں تو اس کانٹینر میں ہم نے کاپر سلفیٹ کے کوچھا کریسٹل جو ہے وہ ڈال دیے یاد رکھے کاپر سلفیٹ کیا ہے سالیڈ ہے لیکن کیا ہے سالوبل ہے یہ لیکویڈ میں یا وٹر میں ڈیسال ہو سکتا ہے تو یہ کریسٹل جو ہے کاپر سلفیٹ کے یہ کیا کریں گے یہ پہلے یہاں پر ڈیسال ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے جب یہ ڈی سال ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ مومنٹ سٹارٹ کریں گے اسی وارٹر میں اور یہ وارٹر جو ہے سارے وارٹر جو ہے یہ کلرڈ ہو جائیں گے یہ بھی کیا ہے یعنی کی کریسٹل تو ہم نے یہاں پر ڈال دیئے تھے لیکن جب یہ ڈی سال ہو گئے تو اس کی کانسانٹیشن جو تھی اس کے پارٹیکل کی جو کانسانٹیشن تھی وہ اس ریجن میں زیادہ تھی تو اس کے پارٹیکل کوشش کر رہے تھے کہ وہ ہائر کانسانٹیشن سے لور کانسانٹیشن چلے جائے تو اس لیے اس کے پارٹیکل جو تھی وہ سارے وارٹر میں سپریڈ ہو گئے تو یہ کیا ہے یہ بھی اگزامپل ہے ڈی فیوڈن کا اسی طرح میں آپ لوگوں کے کیا بھر اگزامپل دیتا ہوں یہ ہمارے ساتھ پین ہے یہ اس کا کیا ہے ہیڈ ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم اس میں انگ جو ڈالتے ہیں وہ یہاں سے ڈالتے ہیں یہاں پر پھر توڑی دیر بعد یہاں پر چلی جاتی ہیں تو یہ بھی پراسید ہے ڈی فیوڈن کا یعنی کہ جب ہم انگ ڈالتے ہیں یہاں پر اس میں تو اس انگ کے جو پارٹیکل کی کانسانٹیشن ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس ریجن میں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہائر کانسانٹیشن سے لوگر کانسانٹیشن میں چلے جائے تو پھر وہ یہاں سے مومنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہیڈ میں آ جاتے ہیں اس انگ کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے پراسید ہے ڈی فیوڈن کا تو یہاں پر ڈی فیوڈن جو ہے یہ ٹائب ہے پیسیو ٹرانسپورٹ کا کیونکہ پیسیو ٹرانسپورٹ میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اس میں انرجی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح ڈی فیوڈن جو ہے اس میں بھی انرجی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر مومنٹ جو ہوتی ہے وہ ہائر کانسٹریشن سے لوہر کانسٹریشن کی طرف ہوتی ہے ڈیفیوزن کے ایمپارٹنس کیا ہوں گے تو جو فرسٹ ایمپارٹنس ہے ڈیفیوزن کا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پلانٹ جو ہے وہ سائل سے روٹ کے طرح وٹر ایبزارب کرتے ہیں تو یہ بھی کس پراسیس کے طرح ایبزارب کرتے ہیں یہ بھی ڈیفیوزن کے طرح کیونکہ سائل میں وٹر کی کانسٹریشن زیادہ ہوتی ہے کمپیارٹو دا روٹ تو پھر وہ وٹر جو ہے وہ مومنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں سائل سے روٹ میں تو فرسٹ ایمپارٹنس ہو یہ ہے سیکنڈ جو ایمپارٹنس ہے ڈیفیوزن کا ہوئے ہے کہ ایٹ آلسو انوارڈ ان دا مومنٹ آف وٹر فرام سیل ٹو سیل ان دا بڈی آف پلانٹ یعنی کہ پلانٹ بڈی میں جو وٹر کی مومنٹ ہوتی ہے ایک سیل سے دوسرے سیل میں یہ بھی ڈیفیوزن کے طرح ہوتی ہے فر ایزامپل آگے نا یہ ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ایک پلانٹ ہے تو یہ اس کی ایک سیل ہے یہ دوسری ہے تیسری یہ چھوتی ہے تو یہاں سے وٹر آئیں گے اس سیل میں تو یہاں پر اس کی کانسٹریشن جب زیادہ ہو جائے گی تو پھر یہ وٹر کوشش کریں گے کہ یہ اس سیل میں چلے جائے جائے گی تو یہ کوشش کریں گے کہ اس سیل میں تو اسی طرح یہ جو اپڑ پارٹس آب دا پلانٹ ہوتا ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں وٹر آن اور یہ بھی کونسے پرازیس کے تروں ڈیفیوزن پرازیس کے تروں تر جو اس کا ایمپارٹن ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ ٹیک پارٹ انڈا پرازی آو ٹرانسپائیریشن ٹرانسپائیریشن کا جو پرازیس ہوتا ہے یعنی کہ وہ پرازیس جیس میں پلانٹ کی لیوز سے وٹر جو ہے وہ ریلیز ہو جاتے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپائیریشن تو ٹرانسپائیریشن کا جو پرازیس ہے اس میں بھی ڈیفیوزن ہیلپ دیتا ہے کیس طرح پار ایزامپل اگین یہ ہمارے ساتھ ایک پلانٹ ہے اور یہ اس کی لیوز ہیں تو یہ وٹر جو ہے اس سے اٹموسفیار میں ریلیز ہوں گے اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپائیریشن تو کس طرح ریلیز ہوں گے تو اسی طرح ریلیز ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھ لیوز ہیں تو اس میں وٹر کی جو کانسانٹریشن ہے وہ زیادہ ہے کمپیارٹو ایٹموسفیار تو اس لیے اس وٹر کی مالیکیول کوشش کریں گے کہ یہ اس ہائر کانسانٹریشن ریجن سے چلے جائیں لوور کانسانٹریشن ریجن میں تو مرطب کے ٹرانسپائیریشن کا جو پرازیس اس میں بھی ڈیفیوزن مدد دیتا ہے فورت جو ایمپارٹن ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ آلسو ٹیک پارٹ ان دا پراسیز اپ فوٹو سینٹیز اینڈ ریسپائیریشن یعنی کہ فوٹو سینٹیز اور ریسپائیریشن کے جو پراسیز ہے اس میں بھی ڈیفیوزن جو ہے وہ مدد دیتا ہے کیس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فوٹو سینٹیز کے دوران سیوٹو جو ہے اس کے ابزارفن ہوتی ہے اور اوٹو جو ہے اور جو ہے اس کے ابزارفن ہوتی اور سیوٹو جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے تو اس ملیکیول کا جو ابزارفن ہے اور ریلیز ہے اس پراسیز میں یہ بھی ڈیفیوزن کے تروہ ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم فوٹو سینٹیز کی بات کرے تو فوٹسیمٹسیس میں کاربنڈائکسائیت جو ہے ڈیس کے ایب پلانٹ ہے اس لیے یہ پلانٹ میں ایب زرب ہوتی ہے اور اکسیجن یہ ریلیز ہوتی ہے اس کا اہم مطبہ ہے کہ اکسیجن جو ہے اس کی مقدار پلانٹ میں زیادہ ہوتی ہے ایک ایٹموسفیرہ تو اس لیے یہ ایٹموسفیرم میں ریلیز ہو جاتی ہے اسی طرح یہاں پر بھی دس ایم کنڈیشن ہے تو دیئر سٹوڈنٹس یہ تھی ڈیفیوزن اور اس کے امپارٹنس اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں کمینڈ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو اینڈ خدا حافظ